سلطان محمود غزنوی کے انٹکال کے دوسرے سال غزنی میں ایک زبردست سیلاب آیا اس کی وجہ سے شہر کی بہت سی عمارتیں گر گئیں خدا کے بہت سے بندوں کی جانیں ضائع ہو گئیں وہ پل جو عمر بن لیس صفا نے اپنے عہد حکومت میں تعمیر کیا تھا اس سیلاب کی زد میں آ کر مسمار ہوا اور اس کا نام و نشان تک مٹ گیا اہل نظر کے نزدیک یہ حادثہ محمود کے انتکال کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور وہ اس کو محمود کی عدل و انصاف کی دلیل سمجھتے ہیں محمود کی عدل و انصاف کے بہت سے واقعات مشہور ہیں جن میں سب سے مشہور واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ایک شخص محمود کے دربار میں انصاف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا جب محمود اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس شخص نے عرض کیا میری شکایت ایسی نہیں ہے کہ میں اسے سرے دربار سب لوگوں کے سامنے بیان کر دوں محمود فوراں اٹھا اور اسے تنائی میں لے جا کر اس کا حال پوچھا اس شخص نے روتے ہوئے فریاد پیش کی کہ آپ کا بھانجا ایک عرصے سے رات کو مسلحہ ہو کر میرے گھر پر آتا ہے مجھے کوڑے مار کر باہر نکال دیتا ہے اور پھر خود تمام رات میری بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے میں نے امیر کو اپنا حال سنایا لیکن کسی کو میری حالت پر رحم نہ آیا اور کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے یہ بات بیان کرتا جب میں ان عمرہ سے مایوس ہو کیا تو میں نے آپ کے دربار کے دروازے پر آنا شروع کر دیا اور موقع کی انتظار میں رہا کہ کس طرح آپ سے اپنا حال بیان کر سکوں خدا وند تعالی نے آپ کو ملک کا حاکے میں عالی بنایا ہے اس لئے ریایہ اور کمزور بندوں کی نگہ داشت آپ کا فرض ہے اگر آپ مجھ پر رام فرما کر میرے معاملے میں انصاف کریں گے تو ذہ نصیب برنا میں اس معاملے کو خدا کے سپرد کروں گا اور اس کے منصفانہ فیصلے کا انتظار کروں گا محمود پر اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ یہ سن کر زارو کتار رونے لگا اور کہا اے مظلوم تو نے اس سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آیا اور اتنے دنوں تک یہ ظلم کیوں برداشت کرتا رہا اس شخص نے جواب میں کہا اے بادشاہ ایک مدت سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح آپ کے حضور پیش ہو سکوں لیکن دربار کے چوکیداروں اور دربانوں کی روک تھام کی وجہ سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی یہ خدا ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ آج میں کس تدبیر اور بہانے سے یہاں پہنچا ہوں اور کس طرح ان چوکیداروں کی نظر بچا کر آپ کے حضور میں حاضر ہوا ہوں ہم جیسے فقیروں اور غریبوں کی یہ قسمت کہاں کہ بغیر کسی ہچچاٹ کے سلطانی دربار میں چلے آئیں اور بادشاہ سے بالمشافہ اپنی رواداد غم بیان کریں مامود نے جواب دیا تم یہاں مطمئن ہو کر بیٹھو لیکن اس ملاقات اور گفتگو کا حال کسی کو نہ بتانا اور اب خیال رکھنا کہ جس وقت وہ صفاق تمہارے گھر میں آئے تو فوراں مجھے اطلاع دینا کہ میں اس وقت تمہارے ساتھ انصاف کروں گا اور اس صفاق کو اس بد کرداری کی سزا دوں گا اس شخص نے کہا اے بادشاہ مجھ جیسے نادار شخص کے لیے یہ ناممکن ہے کہ جب چاہوں بلا کسی روک ٹوک کے آپ سے مل سکوں محمود نے فوراں دربانوں کو بلایا اور ان سے اس شخص کو متعارف کروا کے انہیں حکم دیا کہ جس وقت بھی یہ شخص ہمارے حضور میں آنا چاہے اسے بغیر کسی اطلاع اور روک ٹوک کے آنے دیا جائے دربانوں کو رخصت کرنے کے بعد سلطان محمود نے اس شخص کو قریب بلایا اور کہا اگرچہ اب میرے حکم کے مطابق یہ لوگ تمہیں روکنے کی جرت نہ کریں گے لیکن پھر بھی احتیاطاً تمہیں یہ بتائے دیتا ہوں کہ اگر کبھی اتفاقاً یہ جوابدار میری عدیم الفرصتی یا آرام کا عذر کر کے تمہیں روک دیں تو تم فلان جگہ سے چھپ کر چلے آنا اور آہستہ سے مجھے آواز دینا میں یہ آواز سنتے ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا یہ کہہ کر اس شخص کو رخصت کیا اور اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا دو راتیں سکون سے گزریں تیسری رات سلطان محمود کا بھنجا اس کے گھر داخل ہوا اور حسب دستور اسے مار پیٹ کر بہر نکال دیا اور خود اس کی بیوی کے ساتھ عشو اشرت میں مشغول ہو گیا وہ شخص اسی وقت شاہی محل کی طرف دوڑا اور دربانوں سے کہا کہ بادشاہ کو اس کی آمد کی اطلاع دی جائے دربانوں نے جواب دیا کہ بادشاہ اس وقت دیوان خانے کی بجائے اپنے حضم سران میں ہے لہذا تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وہ شخص مایوس ہو کر پیچھے ہٹا اور اس جگہ پہنچا جس کے بارے میں سلطان محمود نے اسے بتا رکھا تھا اس نے آہستہ سے کہا اے بادشاہ اس وقت آپ کس کام میں مشغول ہیں سلطان محمود نے جواب دیا ٹھیرو میں آتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد محمود آیا اور اس شخص کے ساتھ اس کے گھر پہنچا وہاں جا کر محمود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا بھانجا اس غریب شخص کی بیوی سے ہماغوش ہو کر سویا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ اس کے پلنگ کے سرانے اور ایک شما اس کے پلنگ کے سرانے جل رہی ہے محمود نے شما بوچائی اور خنجر سے اس ظالم کا سر تن سے جدا کر دیا پھر اس مظلوم شخص سے کہا اے بندہ خدا ایک گھونٹ پانی اگر مل جائے تو فوراں لیتے آ تاکہ میں اپنی پیاس بوچا سکوں اس شخص نے فوراں پیالے میں پانی لاکر سلطان کی خدمت میں پیش کیا محمود نے پانی پیا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نادار سے یوں مخاطب ہوا اے شخص اب تو اتمنان کے ساتھ آرام کر میں جاتا ہوں اور رخصت ہونے لگا لیکن اس شخص نے بادشاہ کا دامن پکڑ لیا اور کہا اے بادشاہ تجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے تجھے اس عظیم علی شان مرتبے پر سرفراز کیا ہے تو مجھے یہ بتا شما گل کرنے اور صفاق قصر تنجدہ کرنے کے فوراں بھات پانی مانگنے اور پینے کی کیا وجہ ہے سلطان محمود نے جواب دیا اے شخص میں نے تجھے ظالم سے نجات دلا دی اور اس کا سر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں شما کو میں نے اس لئے بچھایا کہ کہیں اس کی روشنی میں مجھے اپنے بھانجے کا چہرہ نہ نظر آ جائے اور میں اس پر رحم کھا کر انصاف نہ کر سکوں پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب تم نے مجھ سے اپنی رواداد غم بیان کی تھی تو میں نے عاد کیا تھا کہ جب تک تمہارے ساتھ پورا پورا انصاف نہ ہوگا تب تک میں کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی پانی پیوں گا موسیقی